جو پل ہیں انہیں سمجھنے کی شروعات کرتے ہیں جوتش گروہ سے دولہ راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کام اور کاروبار کے شیطر میں اچھائی بنی رہ سکتی ہے جس کے چلتے آپ کی زندگی کا سکھ بھی بڑھے اپنوں کے لیے بھی آپ بہت کچھ کر پائیں گے اور گھر پریوار میں بھی تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اپنی لگن کو بنائے رکھنے سے فائدہ ضرور ہوگا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں گھر پریوار کی خوشیوں کو اس روپ سے سمجھ نہ ہوگا کہ وہ کتنی بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے کتنی گنجائش ہے اپنے جیون ساتھی کے پرتی آپ کو اپنے بھروسے کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کے بنتے بگڑتے وچار ہو سکتے ہیں جس کے چلتے آپ کے مند میں کوئی نہ کوئی الجن بھی ہو سکتی ہے پھر بھی آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ اپنے دم پر بہت کچھ سنبھال پائیں کیا نہ کریں سمجھ میں رشتوں کو سنبھالے رکھنے میں کسی بھی طرح کی کمی نہ رکھیں کسی پیار محبت کے رشتے کو بھی اس روپ سے دیکھیں جس کے چلتے آپ کو کوئی پریر نہ ملتی رہے اور آپ زندگی میں کچھ بہتر کرتے رہیں اگر وہ پیار محبت کا رشتہ آپ کے کام کاج کے شیطر سے جڑا ہوا ہے تو اس میں جلد بازی بلکل نہ دکھائیں کیونکہ اس میں آنے والے سمجھ میں پریشانی ہو سکتی ہیں گھر پریوار میں کسی بھی طرح کا مد بھیدنا اوپرنے دیں آپ سی تالمیل کو بنائے رکھنے کے لیے خود پر بھروسہ کریں اور اپنی اچھائی کو ہر روپ سے درشائیں اپنے ویچاروں میں ونمرتہ لاتے چلے جانے سے فائدہ ضرور ہوگا پڑھائی کی دشاہ میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کر بہت کچھ رہیں پر اسے اور کیندرت کرنے کی ضرورت پڑے گی پر ایسا کرتے ہوئے آپ کو اپنے اندر ایسا بھروسہ جگانا ہوگا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے من میں بٹھایا ہوا کسی بھی طرح کا اوشواس دور کر دینا ہوگا ورشچک راشی والے ہی سمجھ لیں کہ حالات نے آپ کا پورا ساتھ نبھایا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی محنت بھی بڑی ہے پر یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کی ورشوں کی محنت لگی ہوئی ہے جس کے چلتے آج آپ اس مقام پر ہیں لوگ کچھ بھی سوچتے رہے آپ نے پہلے سے قدم اٹھائے اب بہت ساری چیزوں کو بھلی بانتی سمجھنے کا وقت ہے تاکہ آپ اپنی کوششوں کو وہ دھار دے سکیں جو آپ کو بڑی اپ لبدیوں سے رو برو کراتا چلا جائے کیا نہ کریں سمم میں اپنے بھروسے کو کم نہ کریں اور صرف یہ نہ سوچتے چلے جائیں کہ کہیں آپ کو نقصان تو نہیں ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی لا پروائی کر کے اپنا نقصان کر لیں پر لوگوں سے وچار ومرش کرنے میں آپ اپنا بھروسہ ضرور بنائے رکھیں تاکہ لوگ آپ کو کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں کوئی پیار محبت کا رشتہ آپ کے ذہن پر دستک دے رہا ہے پر کبھی آپ ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں پھر دو قدم پیچھے اٹھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے اگر پہلے بھی کسی نے آپ کی بھاوناوں سے کھلوار کیا ہے تو آپ کا اوشواس واجب ہے پیسے کی ستیتی ٹھیک بھی ہے اور اسے بہتر بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی سمردھی بھی بڑی ہے پر آپ کو نقصان کی چنتہ بھی ہے ایسے کسی وچار کو سنبھالنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے مطن اور کرک راشی اب آپ کو سمجھنا ہے اپنے آج کے دن کو پلاننگ کریں گے جوتش گروہ عمل کرنا ہے آپ کو مطن راشی والوں کو اپنی آرثک ستیتی کو بنائے رکھنا اور بچائے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سمیں ہر طرح کے دباب نظر آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے پر اس طرح کا بھروسہ بھی کئی بار انسان سے گلتی کروا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھنا ہے اپنی آرثک ستیتی کو بچائے رکھنے کے لیے آپ کو اپنے خرچوں پر کابو پانا ہوگا اور اپنی آمدنی کو بنائے رکھنے کے لیے بھی صحیح فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ کسی بھی طرح کی گلتی سے بچا جا سکے مدبیت کی وجہ سے ناراضگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ناراضگیوں کی وجہ سے مدبیت پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں سنبھالے رکھنے کی ضرورت کیا نہ کریں سمجھنا ہے کیونکہ یہ ایسی مشکلیں ہیں جن کا اثر زندگی کے ویبھن پہلوں پر پڑھ سکتا ہے کام کاج کے شیطر میں بھی کوئی ایسی ستیتی نعودپن ہونے دیں کہ لوگ آپ کی علوشنا کرنا شروع کر دیں کام کاج کے اچھائی کو سمجھ لیں گے تو اسے سنبھالنا آسان ہو جائے گا لوگوں کا سہیوگ ملا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کی استھرتہ کو بڑھا سکتی ہیں آپ لوگوں پر ضرورت سے زیادہ آشرت ہوتے چلے جا رہے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت رشتوں کی اچھائی کو بنائے رکھنا بہت ضروری ہے آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی پر پھر بھی کئی طرح کے دباب ہو سکتے ہیں جس میں پیسے سے جڑے دباب بھی شامل کرک راشی والے سمجھ لیں کہ اگر آپ کا بھروسہ جگے گا تو آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اور یہ ایک ایسا گن ہے جسے آپ کو وقصد تو کرنا ہی پڑے گا سمجھ سیا یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ تسلی کر کے بیٹھ گئے ہیں جس کے چلتے آپ کی کوششوں میں کمی نظر آ رہی ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آپ سی تالمیل بنائے رکھنا ہے تو لوگوں کو اپنی بات کہنے دیں اور ان کو اتنا سمان دیں کہ وہ بھی آپ کی بات سمجھنے پر مجبور ہو جائیں لوگوں کا سہیوگ ملے گا تو تقدیر بھی اپنا پورا ساتھ نبھائے گی کیا نہ کریں سمجھ میں گھر پریوار کی خوشیوں پر کسی بھی طرح کا برا اثر نہ آنے لیں اپنوں کو بھروسے کی نظر سے دیکھیں تاکہ کوئی بھی چھوٹی بات مدبید میں یا تقرار میں پریورتت نہ ہوتی چلی جائے تقدیر نے اپنا پورا ساتھ نبھایا ہے اور آپ کے بھروسے کو جگایا ہے اسی کے چلتے پڑھائی لکھائی کے شیطر میں بھی آپ کا بھروسہ بڑا ہے اور آپ کسی اچھ شکشہ کا ویچار بنا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو بھوشے میں مدد کر سکتا ہے گھر پریوار میں لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ کسی بھی طرح کے تقرار سے بچا جا سکے اور اگر وہ تقرار پیسے کی وجہ سے یا کسی نقصان کی وجہ سے بنتا چلا جا رہا ہے تو اور بھی زیادہ ستر کرنے کی ضرورت پڑے گی اپنے من میں ضرورت سے زیادہ سکون بنایا رکھنا بھی اس سمیں ٹھیک نہیں ہو تو سکون ٹھیک ہے لیکن اگر ہر چیز کو لے کر آپ کے مند میں سکون ہو جائے تو آپ زندگی کو پھر سمجھنا بند کر دیں گے سوال اٹھانے بند کر دیں گے اور جب زندگی میں سوال اٹھنے بند ہو جاتے ہیں تو ہماری ترقی کہیں رک جاتی ہے اس لیے سکون ٹھیک ہے اتیادھک سکون ٹھیک نہیں ہے